موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ سبھی لوگوں کا آپ کے پسندیدہ یوٹیوب چینل آن لین ایسسٹینٹ میں میں خیر مقدم کرتا ہوں دوستو آج ہمیں چکن پاکس کے بارے میں جانیں گے چکن پاکس جسے اردو میں خسرہ کی بیماری کہتے ہیں چکن پاکس کو ویرس اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بیماری اکثر بارہ سال سے کم عمر کے بچوں میں دیکھی جاتی ہے اور بڑے لوگوں میں بہت کم ہوتی ہے اس بیماری سے متاثر ہونا اکثر زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس بیماری میں اور زیادہ چکن کھانے میں کوئی تعلق نہیں چکن پاکس کے کیسز عام طور پر ماہ جنوری تا ماہ کے مہینے میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں اس بیماری کے علامات شروع میں جاڑے سے بخار زبان کا خوشک ہو جانا سردرد پیٹ میں تلقی اور ہلکا سا درد اور اس کے بعد پورے جسم پر سرک یا گلابی رنگ کے لمس یعنی سوجن دیکھے جاتے ہیں دھیرے دھیرے یہ سوجن یعنی چھالے پانی سے بھر کر پھوٹ جاتے ہیں ان لمس میں کھجلی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے یہ تکلیف ساتہ دس دن تک رہتی ہے اس بیماری کے وجوہ ویرس اللہ زوسر نامی ویرس کی وجہ سے یہ خسرہ کی بیماری ہوتی ہے ایمیمار ویکسین کے نو ماہ کے عمر میں بچوں کو لگانے پر بھی بعض بچے اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں ایک متعدی بیماری ہے یہ مریض کے لواب میں موجود جراشیم ہوا کے ذریعے اور بیمار شخص کے استعمال کردہ چیزیں دوسرے استعمال کرنے پر منتقل ہوتے ہیں اس کا احتیاط اور علاج سنیے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے بغیر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں بہتر ہے کہ ہم کوئی بچوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر اس بیماری کے لیے بیماری کے شدت کے حساب سے ایک ہفتہ تا دس دن تک کے لیے انٹی ویرل دبائی اور آئنٹ میں تجویز کرتے ہیں بچوں کو علاج کے پورے ہونے تک سکول نہ بھیجیں مریض کو الگ ہوادار کمرے میں رکھیں مریض کو دوسرے بچوں سے دور رکھیں بچوں کو ہلکے کپڑے پہنائیں اور اس کی غزہ سنیے ناریل کا پانی بارلی کا پانی مونگ شہد اوٹس میل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں کھار نمک کھٹاس کو کم استعمال کریں